بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیر سٹوڈنٹس آف گریڈ 3 ہاو آئیو ام یور سائنس ٹیچر فرم سلک سکول آف ٹومارو سیٹی کامپس بھلوال اٹس سائنس گریڈ 3 ٹائٹل آف دی چپٹر اس فوڈ اینڈ فیڈنگ حیبت آف اینیمالز اینڈ اٹس آر لیکچر نمبر سیکس دیر سٹوڈنٹس پچھلے لیکچر میں ہم نے اومنی وورز کے بارے میں پڑا تھا جی ہاں اومنی وورز کے بارے میں پڑا تھا اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بتایا تھا اومنی کا مطلب ہوتا ہے آل اور وورز کا مطلب ہوتا ہے ایٹر ایٹ مینز یہاں سے ڈیفینیشن بانگی اینیمالز وچ ایٹ بوت پلانٹس اینڈ اینیمال اینڈ اینیمالز آر کالڈ ایز اومنی وورز اور اگزامپل بھی کچھ میں نے آپ کو بتائی تھی جی ہاں ہیومن بینگ آپ میں ہم سب اومنی وورز ہیں اس کے علاوہ بیر اور ساتھ میں کرو ایز ارسو اومنی وورز دیر سٹوڈنٹس آج کا لیکچر بہت انٹرسٹنگ ہے آج آپ نے اپنے گھر کے چھت پہ جانا ہے اور چڑیوں کو دانہ ڈالنا ہے ارے یہ کیا آپ نے دانہ ڈالا چڑیہ آئی باقی بھی پرندے آئے اور دانے کو کھانا شروع کر دیا لیکن یہ کیا چڑیہ تو ہماری طرح خوراک کو توڑ کر دانتوں سے چھبا ہی نہیں رہی بلکہ چڑیہ کیا کر رہی ہے دانوں کو نگل رہی ہے جس کو ہم کہتے ہیں سویلو کر رہی ہے کیوں نہ چڑیہ ہی سے پوچھ لیا جائے آپ اس طرح کیوں کھاتی ہو تو پتہ یہ چلا کہ جو برڈز ہوتے ہیں ان کے ٹیتھ نہیں ہوتے ہیں جی ہاں یہ نئی انفرمیشن ہے ہمارے پاس کہ جو برڈز ہیں دے ہیو نو ٹیتھ اب چونکہ ان کے پاس ٹیتھ نہیں ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں دے سویلو دیئر فوڈ وہ اپنی خوراک کو نگل جاتی ہیں اور اس کو چھبا نہیں سکتی ہیں برڈز کیا کرتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ کچھ سٹونز کو بھی سویلو کر لیتے ہیں وہ سٹونز کیا کرتے ہیں وہ ان کے سٹمک کے اندر جا کر ان کو فوڈ کی کرشنگ میں ہیلپ کرتی ہے کرشنگ آپ فوڈ میں وہ جو سٹونز ہیں وہ ہیلپ آوٹ کرتے ہیں جی ہاں دیئر سٹونز ابھی ہم نے برڈز کے بارے میں پڑھا برڈز کیا کرتے ہیں وہ سویلو دیئر فوڈ دیئر سویلو دیئر فوڈ دیئر سویلو دیئر سویلو دیئر سٹونز جی ہیلپ آوٹ کرشنگ دیئر فوڈ دیئر سٹونز کیوں نہ ہم آپ کو کچھ اور بتائیں اور وہ ہے سنیکس کے بارے میں ییس سنیکس کے بارے میں اور سنیکس کے ساتھ ساتھ لیزرڈ بھی تو ایسا ہی کام کرتی ہے تو سنیکس اور لیزرڈ کے بارے میں آپ کو کچھ بتاتے ہیں یہ جو سنیکس ہیں اور لیزرڈ ہیں یہ بھی اپنی خوراک کو چباتے نہیں ہیں بلکہ یہ بھی سویلو کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں ایسا؟ because they have very small teeth بہت چھوٹے چھوٹے teeth ہوتے ہیں اور وہ جو teeth ہوتے ہیں they are not useful for chewing یہ چبانے کے اندر اپنا کوئی role play نہیں کرتے ہیں اتنے چھوٹے ہوتے ہیں they are not useful for chewing یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ صرف help کرتے ہیں teeth only help in grabbing yes grab کرنے میں خوراک کو صرف پکڑنے میں ان کا role ہوتا ہے they help only in grabbing the food اس کے علاوہ یہ پورے کا پورا جو اپنی خوراک ہوتی ہے اس کو swallow کر لیتے ہیں they swallow the food میں نے آپ کو ایک اور animal کے بارے میں بتایا جو مختلف طریقے سے کھاتا ہے جو swallow کرتا ہے وہ کیوں swallow کرتا ہے؟ because they have very small teeth these teeth are very small that they are not useful for chewing they only help in grabbing of the food hence snake and lizard they swallow their food dear students now we are going to talk about a very very common animal which is called as frog ہم frog کے بارے میں amphibian کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں آپ سب نے frog کو دیکھا ہوگا اور برسات کے سیزن میں تو بہت زیادہ frogs موجود ہوتے ہیں یاد رکھئے کہ جو frog ہوتا ہے ان کے جو teeth ہوتے ہیں وہ صرف only on upper jaws پہ موجود ہوتے ہیں teeth are present only on upper jaws which are very small teeth یعنی اس کا مطلب ہے in teeth کا یہ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں no role in grabbing grabbing کے اندر یعنی وہ جو ان کا شکار ہوتا ہے اس کو پکڑنے کے اندر ان کا کوئی role نہیں ہوتا بلکہ اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے کہ frog کے اندر ایک لمبی tongue ہوتی ہے long and sticky tongue frog کے اندر ایک لمبی اور چمٹنے والی tongue ہوتی ہے اور یہ کیا کرتے ہیں اپنی tongue کو استعمال کرتے ہیں اپنے شکار کو پکڑنے کے لیے yes یہ کیا کرتے ہیں shoot out کرتے ہیں اپنی tongue اپنی موں سے باہر اپنی tongue کو نکالتے ہیں اور اپنے prey کو پکڑ لیتے ہیں اور پھر اس کو اندر لے کے جاتے ہیں تو teeth کا رول صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ پکڑی ہو جو خوراک ہوتی ہے وہ جو prey ہوتا ہے اس کو موں سے باہر نہیں نکلنے دیتا تو یہ تھا frog کے حوالے سے تو frog کے حوالے سے ہم نے کیا پڑھا number one frog is amphibian frog has teeth only on upper jars which are very small these small teeth have no role in grabbing of the prey frog has long and sticky tongue which shoot out of the mouth and catch the prey okay dear students ہم نے آج آپ کو پتا ہے کہ ہم نے کیا کیا کچھ پڑھا میں نے آپ کو birds کے بارے میں بتایا number one birds کس طریقے سے اپنی خوراک کو لے کے جاتے ہیں ان کی teeth نہیں ہوتے ہیں تو وہ صرف swallow کرتے ہیں میں نے آپ کو snakes کے بارے میں بتایا کہ ان کے very small teeth ہوتے ہیں لیکن وہ chewing کے لیے نہیں ہوتے سنیک بھی اپنی خوراک کو swallow کرتا ہے نگلتا ہے frog کے بارے میں بتا بھائیا کہ وہ اپنی tongue کو use کرتا ہے کس طریقے سے شکار کو پکڑ نے کے لئے dear students now we are moving towards our book reading اور یہ book reading ہے یہ آپ کی book کے page number 4 پہ موجود ہے title لکھا ہوگا some animals swallow their food dear students start reading birds do not have teeth they swallow their food whole مکمل طور پر نگل جاتے ہیں lizards and snakes have very small teeth these teeth are not useful for chewing they only help in grabbing the food so snakes and lizards also swallow their food whole is lique snakes bhi اور lizards بھی مکمل طور پر پہ خورا کو نگل لیتے ہیں snakes mostly eat mice and frogs snakes can separate out their jaws to open their mouth wide snake اپنے موں کو زیادہ کھول سکتا ہے اپنے jaws کو separate out کر کے یہ بڑا important role ہے this allows them to swallow praise which are bigger than their mouth اس وجہ سے وہ ایسے شکار کو بھی اپنے موں میں لے جاتا ہے جو اس کے موں سے بڑے ہوتے ہیں کیونکہ اپنے وہ jaws کو separate out کر دیتا ہے یہ آپ کو birds کے بارے میں میں بتایا کہ birds کے teeth نہیں ہوتے ہیں جس وجہ سے وہ اپنی خوراک کو swallow کرتی ہے یہ lizards کے اور snakes کے بارے میں بھی میں آپ کو بتایا اچھا do you know birds also swallow some small stones along with their food these stones help in crushing the grains they eat یہ میں already آپ کو بتا چکا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے stones بھی ساتھ جاتے ہیں جو crushing میں roleplay کرتی ہیں birds کے اندر okay dear student now some animals use their tongue to catch their food that is frog yes you got it frogs and lizards have a long and sticky tongue sticky ہوتا ہے چمٹنے والی اس کے ساتھ جو چیز لگتا ہے وہ چمٹ جاتی ہے they shoot out the tongue to catch insects the insects get stuck to the sticky tongue dear students یہ frogg ke bares me tha now we are moving toward our homework homework pe top pe date topic is food question hai why snakes and frogs swallow food the answer is because teeth of these animals are very small and are not useful for chewing that's why they swallow their food dear students that is all about lecture number six mujhe yikeen hai ka aap ko bhot interesting lega hoga now you have to share this lecture with your parents with your friends thank you very much